جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیدحقو غلیلا وليبقو کثیرا صدق اللہ العظیم ہے آنکھ جدائی سے پرنام ہم بسمہ کو اپنی چھوڑ چلے لو جس سے لگایا تھا دل کو اس جان کو اپنی چھوڑ چلے دلخون کی آسور ہوتا ہے پر عشقہ ہے پلکوں کا دامن دلخون کی آسور ہوتا ہے پر عشقہ ہے پلکوں کا دامن جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتہ اپنی چھوڑ چلے جو احباب اسٹیج کے پاس کھڑے ہیں جو احباب گیٹ کے پاس کھڑے ہیں وہ احباب یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں اور اس پروگرام کو سمات فرمائیں بچے بہت اچھا انداز میں اپنے پروگرام کو پیش کر رہے ہیں آپ سمات فرمائیں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھری سر پر کھری ہے معدرم صدر جلسہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام مشوق و مکرم حضراتِ اسادیزاء کرام اور کچھ ہی دیر میں داغے مفارقت دینے والے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے کیا بیان کروں کیا نظر انداز کروں کیا کہوں کس طرح کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہماری یہ محفل الوداع محفل ہے جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اسلام کے بیٹھو تم نے اس مبارک مقام پر علم و عمل کا سیور پہنا ہے اور اب تمہارے کوچ کا اعلان ہو چکا ہے اب ہم اپنی پرنا ماغوں سے اس چمن کو الوداع کہ کے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوں گے یا نہیں یا ہم آخرت میں ہی ملیں گے عزیز دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے روح روان خادم القرآن و عامر المساجد ہم درد قوم و ملت صدیق ثانی عارف باللہ العاج حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برگاتہم والعالیہ اور ان کے برادر محضرم نمونہ اے اسلاف العاج مرحوم و محافظ محمد ساق صاحب استانوی رحمت اللہ علیہ اور ان حضرات کے فرزندان ارجمند العاج حضرت مولانا فاروق صاحب استانوی نازم جامعہ عمر بن خطاب کنج کھیرا اور العاج حضرت مولانا حضیفہ صاحب استانوی معتمد تعلیمات جامعہ اسلامی عائشات العلوم اکل قوہ کو اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے منتغف فرمایا اور امت کے درد و کربکہ مسکن ان نفوز قدسیہ کو بنایا ہے جنہوں نے پورے علاقے میں دینی و اسلامی جال بچھا رکھا ہے انہیں عظیم مدارس میں ہمارا بھی ایک مدرسہ زیاء العلوم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نکابرین کے عموم برکت نصیب فرماوے اور ان کی دمام مسئلہ جمیلہ کو قبول فرمائے اور بانیہ مدرسہ حاضر مرہوم حفظ محمد شریف الدین صاحب رحمت اللہ علی کی بغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے عزیز دوستوں ابھی ماضی قریب کے طرف ہم دیکھتے ہیں وہ منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں سے کشا کشا مدرسہ حاضر کے طرف چلے آئے تھے مدرسے کے درو دیوار اس کی شاندار فلک بوس عمارت ہے خوشنما باغات ناظمِ اعلیٰ واسادیزہ اکرام اور خدامِ اکرام زبانِ حال وقال سے یہ کہہ کر ہمارا استقبال کر رہے تھے کہ گلشن کی ہرکلی کی حفاظت کریں گے ہم کہ گلشن کی ہرکلی کی حفاظت کریں گے ہم نہ جانے کس کلی سے گلستہ محق اٹھے مدرسے کے دمام مناظر سے ہم لطفہ اندوز ہوتے رہے پال اللہ وقال رسول کی دلوہ صداوں سے معتر ہوتے رہے اپنے اساد ازا کی نیم شبیب دعاؤ اور علمِ اسلامیہ سے سراب ہوتے رہے یہاں کی خوشہوار اب وہ ہوا کے مسے لوٹتے رہے اور آج یہ کہتے ہوئے کلیجہ مہ گیا رہا ہے کہ ہمارا علمی صفینا جو آج سے چندہ سال قبل منزلِ مقصود کے درف نوا ہوا تھا اپنے سائل سے ہمکنان ہونے جا رہا ہے بسورتِ مجبوری ہم اس گلشنِ علمی کو داغِ مفارقت دے کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور پھر شاید کہ ہمیں اس کی ملاقات نصیب نہ ہو ہمارے وہاں سادزہ جنہوں نے رات دن ہماری تعلیم و تربیت کے خادر فکر کا لبادہ اور رکھادہ جنہیں ہمارے ساتھ عمدردی الفت و معبت تھی وہ ہر طرح سے ہماری خبرگیری کیا کرتے تھے کچھ دردوں ہو یا تکلیف سیاد ہو یا بیماری ہو ہر حال میں ہمارا ساتھ دے 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 آج ہم کی ان کی محفیل سے اوجل ہو رہے ہیں عزیز دوستوں اب وقت زیادہ نہیں رہا دل کی گہرائی اور محبت بری نگاہوں سے ایک مرتبہ ان مشفیقہ سادزہ اکرام کو پرناماغوں سے دیکھ کر ان کی زیارت کر لو اپنی غلطیوں کی محفی تلافی کر لو جنہوں نے ہمیں ماں سے زیادہ پیار دیا جن کے زیرہ سایاں میرا کر ہمیں باپ کی جدائی اور محبت کا احساس نہ ہوا ہمارے ان ذیمہ دارہ نے مدرسہ کو دیکھ لو جو ہمیشہ ہماری تعلیم و تربیت میں غرق رہا کرتے تھے ہرے دباع سے ہمارا خیال لکھا کرتے تھے مدرسے کی عمارت اور اس کے باغ پر ایک نظار ڈال لو جن کی آغوش میں ہم ٹھیلا کرتے تھے جن کی ازار لدہ و دوزے ہم مضرور ہوا کرتے تھے جن کی گود نے ہمیں ماں کی گود کا احساس دلایا جس کے بعد اس دوستوں نے بھائیوں کا گردار ادا کیا جس کی خدام نے ہماری پوری پوری نگرانی کی ہمارے ساتھ معبد و شفقت کا معاملہ کیا چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدال عزیز چاکلٹس علماء خاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں